عمران خان کے اقوام متحدہ کے جلاس کے دوران خطاب پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے اس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے اس کی جتنی تعریفیں کی جائے وہ کم ہیں اور ان کی تقریر کے دوران اقوام متحدہ میں جو منظر تھا اس کو شیراز علی صاحب نے اپنے شیروں میں جس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے اسی سے ویڈیو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں سب دیکھتے رہے وہ ندر بولتا رہا اٹھتی رہی صدا وہ مگر بولتا رہا اس نے کہا میں سچ کہوں گا خوف کے بغیر بولا تو سچ ہی بارے دگر بولتا رہا سب اس کے سامنے اسی کے روب میں رہے جو لا الہ کے زیر اثر بولتا رہا اور کشمیر گونجتا رہے گا ہر ایوان میں یہ باکمال شخص اگر بولتا رہا عمران خان کا یہ تاریخی کتاب اس قدر سہر انگیز تھا کہ اس کے جادو میں نہ صرف پاکستانی اور کشمیری بلکہ پوری دنیا ہی گرفتار رہی اس کی ایک مثال ٹوٹر پر ہونے والے ٹرنڈز ہیں کہ عمران خان کی یہ تقریر دنیا بر میں ٹوٹر پر ٹاپ ٹرنڈنگ رہی اور ہم سب نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عمران خان اپنے اس دورہ امریکہ کے دوران اوفینسیو ڈیفنس کی پالیسی اپنائیں گے یعنی جارحانہ دفاع کریں گے اور اگر اس تقریر کے دوران آپ کو بھارتی وفقی خواتین کی شکلیں نظر آئی ہوں تو ان کے چہروں پر جس قدر بیبسی اور لاچارگی تھی وہ یہ واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ عمران خان کی تقریر نے صحیح صحیح نشانے پر ہٹ کیا ہے اور بلا شبہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کے زیر اثر جو خطاب کیا ہے اس نے نہ صرف عالمی بلکہ مسلم دنیا کے لیڈران کے دل و دماغ جیت لیے ہیں اور ریپورٹی لیڈ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے عمران خان کو گلے لگایا اور ان کا مو چونگ لیا ہم سب کی آج کی ویڈیو میں عمران خان کے خطاب ہی کو موضوع بحث بنائیں گے مگر تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیئے اس طرح ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان عمران خان کو ملتے ہیں انہیں گلے سے لگاتے ہیں اور ان کا مو چومتے ہیں اب اس ویڈیو فوٹیج سے یہ بات تو کلیرلی پتا نہیں چلتی ہے کہ یہ قوام مدہدہ کے اجلاس سے پہلے کی ویڈیو ہے یا بعد کی لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اہمیت اس چیز کی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان عمران خان کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں اور رکھتے تھے اور اگر یہ ویڈیو پرانی بھی ہے تو تب بھی پورے وصوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے اقوام مدہدہ میں کی جانے والی سپیچ کے بعد ان کے یہی جذبات ہوں گے بے شک عمران خان کی جانب سے اس کی زندگی کی بہترین تقریر اقوام مدہدہ میں ڈلیور کی گئی ہے وہ یہاں سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ اقوام مدہدہ میں کچھ ایسا کرے گا جو ستر سال کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے بے شک عمران خان کا یہ خطاب ایک شاہکار تقریر کے زمرے میں آتا ہے جس میں انہوں نے یہود و ہنود کی مرحلہ وار دھلائی کی انہوں نے اپنی تقریر کو مختلف سینگمنٹس میں تقسیم کیا جس میں انہوں نے امت مسلمہ کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے اوپر گفتگو کی کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور انڈیا اور موڈی سرکار کا مکروح چہرہ بے نقاب کیا یہ اتنی متوازن اور مربوط تقریر تھی کہ سب سے پہلے عمران خان نے پاکستان کی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا تذکرہ کیا اور پھر ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے انہوں نے پہلی مرتبہ یو این کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ کلیرلی وان کر دیا کہ اگر انڈیا اور پاکستان میں روایتی جنگ شروع ہوئی ہم سے سات گناہ بڑا ملک سامنے آیا اور ہمیں یہ کہا کہ سرنڈر کرو اور آخری دم تک لڑنے کے درمیان فیصلہ کرو تو ہم لا الہ الا اللہ میں یقین رکھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے یعنی ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے ہم لڑیں گے اور جب دو نیوکلئر طاقتیں لڑتی ہیں تو نتیجہ پوری دنیا بھگتی ہے دنیا کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سوا عرب کی مارکٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا انصاف اور انسانیت کے ساتھ عمران خان نے جس دلیرانہ انداز میں گفتگو کی ہے تو چاہے کشمیر ہو فلسطین ہو مسلم ممالک ہو حتیٰ کہ عالمی مغربی میڈیا میں بھی وہی ٹاپک آف ڈسکشن ہیں موڈی بیچارے نے اپنی طرف سے بڑی چلاکی کی کہ اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ بھارت اسے اپنا داخلی معاملہ قرار دیتا ہے اور اس طرح کشمیر کا معاملہ دب جائے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق جب وہاں پر گرجا اور برسا تو کشمیر کا مسئلہ دوبارہ سے زندہ ہوا اور آج اس وقت عالمی میڈیا میں کشمیر ایشو ڈسکس ہو رہا ہے کہ کس طرح اس اہم مسئلے کی وجہ سے دو نیوکلئر پارز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں اور موڈی بیچارے کی تقریر اس طرح سائیڈ لائن ہوئی ہے کہ انڈین میڈیا کے پاس اب بھونڈے اور سٹوپڈ قسم کے اوبجیکشنز اٹھانے کے سوا کوئی چارہ رہی ہے وہ اس قسم کے اوبجیکشنز اٹھا رہے ہیں کہ موڈی کو صرف پندرہ منٹ ٹائم ملا جبکہ وزیراعظم عمران خان پچاس منٹ تک بولتے رہے بلا شبہ اللہ تعالی نے عمران خان کو امت مسلمہ کا وکیل بنا کر یون میں بھیجا تھا اور وہ الحمدللہ کامیاب ہو کر لوٹے ہیں مسلم دنیا کی حال یا تاریخ میں شاید ہی اردگان کے سوا کوئی ایسا لیڈر ہو جس نے اس طرح کھلے انداز میں یہود و ہنود کو للکارہ ہو نہ صرف انڈیا کو بے نکاب کیا ہو بلکہ عالمی فورم پر سہونی طاقتوں کو گلے سے دبوچا ہو خواتین حضرت عمران خان کی تقریر کو اگر سیگمنٹس میں تقسیم کیا جائے تو انہوں نے دو بڑے نکات واضح کیے ایک تو مسئلہ کشمیر اور دوسرا اسلاموفوبیا مسئلہ کشمیر والے سیگمنٹ میں انہوں نے کشمیر کی موجودہ صورتحال دنیا تک پہنچائی بھارت کا مقروض چہرہ بے نکاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا تذکرہ کیا اسلاموفوبیا والے سیکشن میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نسلی تاثب کا تذکرہ کیا عالمی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ کس طرح دہشتگردی کو صرف اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے اور سب سے بڑھ کر نامو سے رسالت پر بات کی عمران خان کی تقریر ہی کی طرح اگر ہم سب بھی مرحلہ وار ان کی تقریر کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلے بات کریں گے مسئلہ کشمیر پر انہوں نے دنیا کو بتایا کہ موڈی کس طرح دنیا کو بے وکوف سمجھتا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ جتنے بھی کشمیر میں اقدامات کیے گئے ہیں وہ صرف اور صرف کشمیر کی ترقی کے لیے کیے گئے ہیں عمران خان نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے نام پر کیا گیا ہے تو پھر نو لاکھ فوج وہاں پر کیا کر رہی ہے پچھلے پچپن روز سے کشمیریوں کو جانوروں کی طرح دڑبوں میں بند کیوں کیا گیا ہے وہ لوگ محصور کیوں ہیں انہوں نے دنیا کو جنجورتے ہوئے اور آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ دنیا اس وقت انڈیا کو محض اپنی ایک مارکٹ سمجھتی ہے مگر آج انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ سوارب لوگوں کی مارکٹ کا خیال کریں گے یا انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے عمران خان نے واضح کیا کہ کشمیر میں سے کرفیو فوری طور پر اٹھایا جائے اور جب کرفیو اٹھایا جائے گا تو کشمیری باہر نکلیں گے اور مزید خون ریزی ہوگی اور عمران خان کا ترزت خاتب اس قدر دلے رانا اور بے باک انداز میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آج دنیا میں صرف آٹھ لاکھ یہودی بھی محسور ہوتے اور ان پر کرفیو لگایا جاتا تو کیا دنیا کا یہی ردی عمل ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ اسی لاکھ کشمیری پچھلے پچپن روز سے بند ہیں مگر دنیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی پھر پاکستان پر ٹیررزم کا لیبل لگانے پر انہوں نے انڈیا کو رگڑا لگاتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت ہی ہے جو پاکستان کے علاقوں میں دہشتگردی کرواتا ہے اور اس کے ثبوت ہم بارہا دنیا کو پیش کر چکے ہیں بلوچستان میں کلبوشن یادف کو پکڑا گیا اور اس کا اطرافی بیان دنیا کے سامنے رکھا گیا اسی طرح بھارت ہی نے پاکستان پر اپنے جہازوں کے ذریعے حملہ کیا ہم نے وہ جہاز مار گرائے لیکن پھر ان کا پائلٹ ابھی نندن فوری طور پر اگلے روز ہی واپس صرف و صرف اس لیے کیا گیا کہ پاکستان خطے میں امن کو فیروغ دینا چاہتا ہے مگر بھارت کے سر پر جنگی جنون سوار ہے اس موقع پر عمران خان نے وہ تاریخی الٹی میٹم دیا انڈیا اسے برسوں یاد رکھے گا عمران خان نے کہا کہ اگر روایتی جنگ ہوئی تو میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان سے سات گناہ بڑا ملک ہمیں آ کر یہ کہتا ہے کہ سرندر کرو یا لڑو تو ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ پر ہے کہ ہم صرف ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں صرف اسی کے آگے جھکتے ہیں تو ہم آخری دم تک لڑیں گے خوادین حضرات اس کے بعد امت مسلمان کا یہ نمائندہ اپنے خطاب کے اس سیگمنٹ کی طرف آیا جس میں اس نے اسلام و فوبیا کے متعلق اڈریس کیا اسلام و فوبیا پر بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ آج دنیا نے بدقسمتی سے دہشتگردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے عمران خان نے کہا کہ ہر دو سال کے بعد مغربی ممالک میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر ڈالتا ہے مغرب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مسلمان کس درجہ عشق اور محبت رکھتے ہیں اور جب ان کی ذات کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمارے دل میں درد ہوتا ہے چنانچہ اس کا ریاکشن بھی آتا ہے اور دوستو اقوام متحدہ کے فورم پر اس مجاہد اسلام نے ایک بہت بڑی بات کی اس نے کہا کہ مسلمان خواتین کا ہجاب پہننا کچھ ممالک میں ایک ایشو بنا دیا گیا ہے ان کے لئے ہجاب ایک قسم کا کوئی ہتھیار ہے ان ممالک میں عورت سارے کپڑے اتار کر ننگی تو ہو سکتی ہے لیکن اپنے آپ کو دھانپنے کے لئے زیادہ کپڑے نہیں پہن سکتی اس کی وجہ صرف اسلاموفوبیا ہی ہے جو نائن الیون کے بعد شروع ہوا کیونکہ کچھ مغربی رہنماؤں نے دیشتگردی کو اسلام سے جوڑا تھا بلا شبہ امران خان نے لا الہ الا اللہ کے زیر اثر جو خطاب کیا ہے اس کی گونج آنے والے کئی برسوں تک رہے گی اور ان کا یہی وہ انداز ہے کہ جس نے نہ صرف پاکستان کشمیر اور مسلمانوں کے دل جیتے ہیں بلکہ مسلمان ورلڈ کے جو حکمران ہیں وہ بھی امران خان کی حمایت میں کھڑے ہیں اس کی ایک بلیگ اور واضح مثال ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور ملائشیا کے پرائم منسٹر مہاتیر محمد ہیں اور وہ تمام لنڈے کے دانشور لفافہ صحافی یا پٹواری خواتینوں حضرات جو امران خان کی تقریر میں سے کیڑے نکال رہے ہیں ان کو اسی کام پر آپ لگا رہنے دیجئے کیونکہ عزت اور زلط اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھی ہوئی ہے اگر آج کے دن کوئی بھی شخص اس تقریر کی مخالفت کرے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا مقصد پاکستان یا اسلام نہیں بلکہ اپنا وہ ذاتی مفاد ہے جو پاکستان اور اسلام دونوں سے متصادم ہے بلا شبہ امران خان کی قیادت میں پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایک بہت بڑی مہم سر کر لی ہے ایک مارکہ سر انجام دیا ہے اور ہم سب کی اپنے تمام سامین و ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب مل کر یہ اجتماعی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مخلصانہ کوششوں کے صدقے کشمیر کے مسلمانوں کو رہائی نصیب فرمائے ان کے لیے آسانیاں فرمائے اسی ایک دعا پر ہم سب کی ویڈیو کا اختتام بھی کریں گے ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا اظہار پسندیدگی کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے اور اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو حاصل کرتے رہیے اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جھڑے رہیے